موسیقی ہم اپنے ہفتہ بار شو فضل ربی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں آج پھر اس نے یہ موقع ہمیں بکشا ہے ہم اس کے کلام کی باتوں سے سیکھ سکتے ہیں خدا مند اپنے کلام کے وسیلہ سے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ موسلسل انسانوں کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں اگر آپ گرم ریت کو مٹھی میں لے تو وہ جلدی سے آپ کی مٹھی سے نیچے گر جاتی ہے اگر آج کل آپ خبریں سن رہے ہیں خبریں دیکھ رہے ہیں انسانی زندگیاں اس کرم ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہیں جن میں ہر عمر کے لوگ ہیں ہر مذہب کے لوگ ہیں ہر رنگ اور ہر خطے کے لوگ ہیں زندگی دم توڑ دی جا رہی ہے اور ان خبروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسانیت لاچار بے بس نظر آتی ہے ان میں تمام لوگ جو تمام مقد بے فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ میڈیکل کے ہوں وہ مذہبی شعبہ سے ہوں وہ سیاسی شعبہ سے ہوں وہ ان کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبہ سے کیوں نہیں ہے بے بسی ہی بے بسی ہے جو چار سو نظر آ رہی ہے یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں جو موت کا شکار ہیں اور جو شفاہ پا رہے ہیں ان کی بھی زندگی اکثر کی وہ پہلے جیسی نہیں ہے ماضی میں اگر نسل انسانی کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو شاید کسی نے سوچا ہوگا کہ یہ جو لوگ موت کا شکار ہوگے کہاں گئے اور خدا نہ کرے جو آپ یہ شو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اگر یہ بیماریاں اور افات جن کا نسل انسانی کو سامنا اگر کسی کو شکار کریں تو کیا وہ موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں اور جب ہم الہامِ مذاہب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعد الموت بھی زندگی کا تصور پایا جاتا ہے کیا آپ اس تصور سے واقع ہیں اس کے کتنے پہلوں ہیں ان سے واقع ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو موت ہے جو دیگر لوگوں کو شکار کر رہی ہے آپ اس کا شکار کبھی نہیں ہو سکتے کچھ لوگ ہیں وہ بعد الموت زندگی پر یقین ہی نہیں رکھتے لیکن دنیاوی اس دنیا میں وسنے والے لوگ جو ہیں جو زندہ ہیں کیا ہم جو زندہ ہیں سوچتے ہیں اگر مجھے بعد الموت جیسا کہ الہامی کتب میں پایا جاتا ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے پھر یومِ حساب ہے کیا ہم اس کے لئے تیار ہیں ان دنوں میں زندگی ٹی بی پر پچھلے کچھ ہفتوں سے اسی موضوع پر مختلف پروگرامز بیش کیے جا رہے ہیں کیا آپ تیار ہیں کیا آپ تیار ہیں موت کے بعد زندگی کے لئے یا اگر موت شکار کرتی ہے کیا آپ تیار ہیں کہیں سے آپ نے اس کے بارے میں سیکھا جاننے کی کوشش کی الہامی مزاہ مانتے ہیں ہمارا ایک خالق خدا ہے اس نے اس زندگی کا آغاز کیا ہے اور اس نے اس زندگی کے دن آیام مقرر کر رکھی ہیں خدا کا بندہ دعوت اپنے زبوروں میں لکھتا ہے کہ اس نے ہماری زندگی کی میادیں مقرر کی ہیں ستر بر ستسی بر اور اگر وہ توفیق دے تو اس سے زیادہ بھی لیکن اس کے بعد انسانی جسم کو موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا آپ تیار ہیں زندگی ٹی وی پر آنے والے ہفتوں میں بھی اس تعلق سے پروگرامز آپ کے سامنے پیش کیے جاتے رہیں گے لیکن جب آپ ان شوز کو دیکھتے ہیں ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں تو شاید آپ دوسروں کے تعلق سے سوچتے ہیں وہ تیار ہیں یا نہیں ہیں ماضی میں کیا ہوا حال میں کیا ہوگا لیکن کیا آپ شخصی طور پر یہ دیکھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ اگر مجھے آج خدا کے سامنے کھڑا منا پڑے خاص طور پر جو مسیحی ہیں اور جو مسلمان ہیں جو یہودی ہیں یا میں تیار ہوں یا نہیں اور جو لا دین ہے یا جو غیر الہامی مذاہب کے ماننے والے ہیں کرونا ان دنوں میں تمام مذاہب کے لوگوں کو تمام خطوں میں تمام عمر کے لوگوں کو شکار کر رہا ہے وہ کہاں جا رہے ہیں ان کی منزل کیا ہے اس تعلق سے الہامی کتب کیا بیان کرتی ہیں اور جو دنیاوی علوم ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں مختلف جو فلسفرز ہیں مختلف جو علمِ الہی کے تصورات پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں ان سے ہمیں کونسی معلومات ملتی ہیں الہامی مذاہب کہتے ہیں خالق خدا ہے اور اس نے انسان کو ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں رکھا ہے کہ آپ اس مقصد سے واقع ہیں اور جب اس دنیا کو آپ نے چھوڑنا ہے کیا آپ تیار ہیں لوگوں کے اندر یہ سوا پیدا ہوتا تھا اہلِ اسلام اہلِ مسیحت خدا مند یسو المسیح ناصری بھی ذاتِ اقدس سے واقع ہیں اور عقیدہ اسلام عقیدہ مسیحت میں وہ زندہ بھی ہیں تو آج ہم انجیل میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اس سوال کے ساتھ تو اس گفتگو میں کون کونسی باتِ شامل سوال کا جواب کس طرح سے آئیے چلتے ہیں ہم لوکا کی انجیل میں اور حضور المسیح کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ ایک دولت مند آدمی کی المسیح سے ملاقات ہیں اور سوالات اور جوابات ہیں پھر کسی سردار نے اسے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں یہ ہمیشہ کی زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے موت سے پہلے کی نہیں وہ بات کر رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کا مجھے یقین ہو جائے خدای جاسی زندگی اور اگر آپ یہودی تعلیمات سے واقف ہیں تو یہودی عقیدہ میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ خدا ہے جو ایک ایسی زندگی بخشتا ہے جو نہ ختم ہونے والی خدا جیسی زندگی ہے اور اس کے لیے ان کے عقیدہ میں یہ تصور بھی پایا جاتا تھا کہ خدا کے پاس ایک کتاب ہے جس کتاب میں وہ ان لوگوں کے نام لکھ لیتا ہے جن کو اس نے ہمیشہ کی زندگی دینا ہے تو یہ شخص یہ پس منظر ہے یہودی ذہن کی بات کر رہا ہوں چونکہ میں طالب علم ہوں تو اس لیے ضروری ہے کہ جب بات ہو رہی ہے اس کا پس منظر شان نزول بھی بیان کیا جائے سوال کیا گیا ہے میں کیا کروں میرا کیا فرض ہوگا یا مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھ سے کیا تقاضہ ہے تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں وارث کے یقین ہو جائے یہ بات پکی ہو جائے اٹل ہو جائے کہ میں اس زندگی کو پا چکا ہوں آگے بڑھتے ہیں گفتگو جاری ہے یسو نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا اب یہاں پر بھی میں یہ بات بتا دوں یسو نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے اب یہ یاد رکھئے اس گفتگو کو آپ سمجھیں گے اس طرح کہ جو یہودی مائنڈ سیٹ تھا یہودی ذہن تھا اس میں نیک ہونے کا تصور کیا پائے جاتا تھا نیک ہونے سے یہ مراد ہوتی تھی کہ جو شخص شریعت کی مکمل کلی پیروی کرتا ہے ایک بھی حکم کو نہیں چھوڑتا اس کو وہ کہتے تھے یہ نیک ہے تو یہ آپ ذہن میں رکھئے اور اس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ شریعت پر چلنے والا نیک شخص ہی ہمیشہ کی زندگی کا حق دار ٹھہر سکتا ہے تو یہ مائنڈ سیٹ ہے یہ ذہن ہے یہ علم الہی ہے اس دور کی یسو نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا اب یہاں پر مزید بات یہ نہیں کروں گا کہ کیوں یسو نے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے جبکہ تو مجھے جانتا نہیں تو آگے بات بڑھاتے ہیں اس پر پھر میں کسی وقت پروگرام کروں گا تو حکموں کو تو جانتا ہے اب دیکھئے وہاں پر بات ریلیٹڈ ہو گئی حکموں کے ساتھ شریعت کے احکام تو حکموں کو تو جانتا ہے زنا نہ کر خون نہ کر چوری نہ کر جھوٹی گواہی نہ دے اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر تو حکموں کو تو جانتا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو جو خدا کی ہمیشہ کی زندگی سے متعلقہ ہیں آپ اسلام میں ہیں آپ مسیحت میں ہیں آپ یہودیت میں ہیں آپ نمازوں سے زکاة سے واقف ہیں آپ دھاڑی آپ اس سے واقف ہیں کہ جو شلوار ہے وہ کتنی اونچی ہونی چاہیے پگڑی کون سی ہونی چاہیے وضو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کون سی نومینیشن صحیح کون سی غلط ہے شاید آپ سب باتیں جانتے ہیں لیکن کیا ہمیشہ کی زندگی پانے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ آپ جانتے ہیں تو سوال یہاں پر یہ ہے آئیے پھر سے ان آیات پر چلتے ہیں کیا اس میں راج کھولے گئے ہیں گفتگو ہو رہی ہے اس نے کہا میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے اب غور کیجئے گا شریعت پر عمل کرنا آسان نہیں لیکن یہ نوجوان کہہ رہا ہے یہ دولت مند آدمی کہہ رہا ہے میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے اور یسو مسیح قدامن نے ان کی نفی نہیں کی کہ تُو نے نہیں کیا تو اس سے اندازہ کیجئے کہ شاید آپ کچھ جو احکامات ہیں فرائز ہیں ان پر چل بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی یہاں پر بڑی بات یہ ہے اندر یقین نہیں ہے کہ ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے شریعت پر عمل ہے نمازیں ہیں زکاة ہیں شریعت کے جتنے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے تو آج بہت سے کی تعلیم ہے جو آپ کے مقتبہ فکر کی آپ کے فرقے کی تعلیم ہے شاید آپ ان سب پر چل رہے ہوں لیکن آپ کے اندر کی اصل حالت کون کھولے گا اور یہ میں مسیحوں سے اور مسلمانوں سے اور خاص اور پر یہودوں سے کہہ رہا ہوں یہاں پر حضور المسیح سے مناقات ہو رہی ہے میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے آگے بڑھتے ہیں یسو نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے تو یہاں پر اصل حالت کس نے کھولی اس کو نہیں پتا لیکن حضور المسیح جانتے ہیں آپ اگر پڑھتے ہیں سورہ المائدہ اور اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ العمران تو حضور المسیح جانتے تھے لوگوں کے گھروں میں کیا ہے اور یہ وہی بات ہے تجھ میں ایک کمی ہے وہ جانتے تھے زخیرہ کیا کر کے رکھا ہوا ہے علم الغیب ان کے پاس تھا اب غور کیجئے یسو نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے سوال یہ ہے میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث کیسے ہمیشہ کی زندگی پاؤں بعد المعب تجھ میں ایک بات کی کمی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میں شریعت پر عمل کر رہا ہوں آپ کی ڈنومینیشن کے مکتبہ فکر کی ساری تعلیمات آپ مان رہے ہیں لیکن اصل یسو مسیح بتائیں گے کہ ہاں تو اس میار پر ہے یا نہیں جس کا تجھ سے تقاضی کیا جا رہا ہے ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دیں تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے یہ سن کر وہ بہت غمغین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا اب یسو مسیح نے اصل بات بتائی ہے لوگوں کو ہم بھی پروگرام فضل ربی میں حضور مسیح کی باتیں آپ تک پہنچ جاتے ہیں اب یہاں پر ردی عمل ہمیں دیکھنا پڑے گا ردی عمل کیا ہوا ہے جواب کیا آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے اس کا ردی گمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا سنا ہے اس نے یہ سن کا بہت گمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت جب بھی سچی بات بتائی جائے گی جب بھی حقیقت کھولی جائے گی تو پھر اس بات کو چھوڑنا پڑے گا جس سے چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے اس بات کو اپنانا پڑے گا جس کو اپنانے کو کہا جا رہا ہے جس بات سے کرنے سے وہ کائل نہیں ہے اس بات کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے پھر سن کر وہ بہت گمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا کہا کیا گیا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آکر میرے پیچھے ہو لے اب یہاں پر تین تقاضے کیے گئے ہیں اپنا سب کچھ جو دولت ہے آسمان پر خزانے کا وعدہ ہے میرے پیچھے ہو لے تین بات ہیں یہ سوال مسیح زندہ ہیں آپ مانتے ہیں اور یہاں پر ملاقات ہے اور انہوں نے حال بھی بتا دیا ہے یہ کر لے لیکن وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت من تھا آگے ہم دیکھ لیتے ہیں یسو نے اس کو دیکھ کہا دولت من خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے کیونکہ اون کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت من خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں یسو نے اسے دیکھ کر کہا یسو سے ملاقات بھی ہے اور یہ عام بات نہیں ہے دولت من دو کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے یہ سب کے لئے ہے جن کے پاس بھی دولت ہے یسو نے اسے دیکھ کر کہا اب یسو سے ملاقات بھی ہے اور یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ حضور المصیح ملاقات شرف ملاقات بخش رہے ہیں اور یہ شخص آ بھی گیا ہے اور بات چیت بھی ہو رہی ہے اور جو سوال ہے اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے آگے بھی دیکھ لیتے ہیں دولت مند کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہو نا یہ جو سوئی کا ناکہ ہے یہ الگ ایک بات ہے اس پر کسی وقت بات کریں گے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوال یہ ہے میں ہمیشہ کی زندگی جو خدا جیسی زندگی ہے اس کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور یسو مسی اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ کر لیکن پیارے عزیزو بہنوں اور بھائیو نوجوان بچوں یسو مسی سے ملاقات اور پھر غمغین اور نا امید ہو کر ہمیشہ کی زندگی پانے کے بغیر تو اس میں ایک بڑی بات ہے شاید آپ کا لیکن اگر آپ ان کے کہنے پر جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں عمل نہیں کرتے عمل کرنا آپ کو مشکل لگتا ہے تو یہ شخص حضور مسی کے پاس آ کا اس کو حال بھی دیا گیا ہے لیکن وہ حال قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے شاید آپ کا بھی ایسا سوال ہو سکتا ہے آپ بھی پریشان ہو سکتے ہیں یسو مسی کو شاید آپ نے پکارا بھی ہو یسو مسی شاید آپ سے بولے بھی ہو انہوں نے آپ کو حال بھی دیا ہو آپ نے شاید انکار کر دیا ہو یہ بہت سے ہیں جنہوں نے شاید اس حال کو قبول بھی کر لیا ہو آج بھی لوگ اس قسم کے سوالات سے جب بھرے ہوتے ہیں تو وہ ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں یہ دولت من سردار بھی حضور المسی تک پہنچ جاتا تھا آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جن کی زندگی میں بھی کچھ ایسے ہی سوالات تھے ان کو یہ جوابات کہاں سے ملے اور ان جوابات نے ان کی زندگی کو کیسے بتل دیا آج ہم سب کو بتائیں گے تا کہ ہم سب بھی جو اشو کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے اپنے سوالات کے جوابات پاس سکیں اس شخص کو کیسے اس کے سوالات کے جوابات ملے آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں آج میں متعارف کروانا چاہتا ہوں میرے ساتھ ہیں پاسٹر کلتار سنگھ جی تو ہم ان کو آپ سے متعارف کرواتے ہیں پاسٹر کلتار سنگھ جی ہم آپ کو اپنے شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں پاسٹر صاحب کیسے ہیں آپ جی کہہ رہی اس ہوں جی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آج ہمارے لئے تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا شروع میں یہ بتائیے کہ آپ کا جنم کہاں ہوا کس پریوار میں ہوا دھارمک مذہبی زندگی کیسی تھی بچپن کیسا گزرا تھوڑا سا اس تعلق سے بتائیے گا پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں میں سکھ درم سے ہوں اور میرا بچپن ہے جو جیسے ہمارے سکھ درم ہوتا ہے سب کرتے آ رہے ہیں اور سب خوش اچھی ریتی سے جیسے ہمارے باپ دادوں سے جیسے بھی چلتا رہا ہے اس ریتی سے ہم بھی اس کام کو انجام دے رہے تھے اور بچپن سے ہمارا وہ ہی رویہ تھا وہ ہی سب خوش تھا اور ہم اس ہی میں اندر تھے اس ہی خوش تھے اور کہ ہاں سب خوش یہ ہی ہے اور بہت شکریہ پاسٹر کلتار صاحب جو رسمیں تھی وہ آپ کرتے تھے تو کچھ یاد ہے آپ کے بڑے کرتے تھے اور آپ بھی کرتے تھے کوئی دو چار چیزیں اگر بتانا چاہیں آپ تو ہماری سکھتر میں ایسا ہے کہ صبح اور شام کو ہمارے جو پاٹ ہوتا ہے بولتے ہیں جیسے صبح جب جی صاحب اور درمے مانتے ہیں کہ ہاں وہ سب کچھ اچھا ہوتا ہے جو جی لوگ پاٹ کرتے ہیں تو جو ہم پاٹ تھی بانی تھی جو بچان تھے وہ ہم پڑھتے تھے لگاتار اور دھرمی تاکہ سب ہی کام کرتے تھے جیسے کوئی سیوہ کرنی لنگر کی سیوہ جانا یا چاہے وہ کسی مجموکے ہوں اور وہ سیوہ بھاونہ کے ساتھ جب کدا کی کام کو کرتے تو ان کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی تھی جب ہم وہ پاٹ پڑھتے تھے جو ہمارے سکھ در میں تھا تو سب کچھ اچھا تھا ملوکے کچھ ملوکے تھی ایسے چل رہے تھے جیسے ہمارے باپ دادوں ہمیں چلا رہے تھے ہمارے جو مجرک تھے تو ان کی نیتیز کے اوپر ہم بھی چلنا چروعات کیا بہت شکریہ پاسٹر کلتار سنگھ جی بہت شکریہ آپ نے یہ بتایا ہمیں اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یسو مسیح تک آنے کا سفر کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتائیے گا یہ بتانے کے بعد کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سوال کون سا تھا اور اس کا جواب آپ کیسے ملا تو پہلی بات یہ بتائی یسو مسیح تک آنے کا سفر کب اور کیسے شروع ہوا اور پھر بتائیے گا کہ آپ کے زندگی کا جو سب سے بڑا سوال تھا وہ سوال کیا تھا اور اس کا جواب آپ کو کیسے ملا سر ایسا ہے کہ ہمارے شروعات میں جب گجرے اور ہمارا جو وائپ تھی اس کا جو مسکیر ہو جاتا تھا تو ہم بھی کافی شانتی تھی اور ہمارا دونوں بھائیوں کا کافی پریم تھا اور جو بھائی تھا اس کو جست آتما جھگڑا ہو گیا پہلے شانتی تھی اس کے بعد جھگڑا ہو گیا تو لوگوں کو جے لگ لیکن اصل میں وہ شیطان تھا جو بھائی کو گمراہ کر رہا تھا تو ہم بھائی کو سنگلوں سے جگڑ کر لے کر گئے ایک چرچ میں اور اس میں پتا نہیں تھا ہمیں کیا ہے بس یہ پتا تھا کہ میرے ڈیڈی کے ساتھ ایک بھائی تھا اس نے بولا تھا کہ اگر آپ کبھی کوئی پرولم آئے تو آپ ایک بار ہمارے پربو کو جات کر تو ہم اگر جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اچھا ہو جائے گا وہاں بھی دیکھ لیں تو روشت آتما کافی چلا رہا تھا اور جب ہم پاسر صاحب کے بولا یشو کے نام سے دفاع کرتا ہوں میں اسی سمیں تو دوست آتما ایک دم بھائی کو پٹکا اور وہاں پہ گر گیا اور اس کو بلکل خوش نہیں تھی اور اس کے بعد جب تھوڑی دیر بعد خوش آیا تو بلکل سواستہ وہ اچھا تا چیریتی سے بات چیت کرنے لگا اور جو میری ڈیڈی تھی ان کے گرلے لگ کر رونی لگا سب کو خوشی ہوئی کہ وہ کتنا تنگ کر رہا تھا اب کیا ہو گیا اور اس دن کے بعد وہ سب کچھ صحیح تھا اور میری بھائی جیسے مس کیر جب ہو رہا تھا تو جب بھائی چنگ ہو گیا تو مجھے بھی ایسا بولا گیا گھر والوں کی اور سے کہ آپ بھی بہا چلے جاؤ چلو کوئی بات نہیں بھگوان تو سبھی ایک ہوتے ہیں تو ہم اس ریتی سے چلے گئے کہ ہاں کوئی بات نہیں ہم بہا چلتے ہیں تو بہا پہ مجھے یاد ہے سب سے پہلا جو ایک پاسٹر تھا ایم دانس جمہ سے تو اس نے سب سے پہلا بچن تھا پہلا سیمویل ہنہ اور اپنہ کے بارے میں بتایا تھا تو میری بائیف کو لگا یہ بلکل میرے لئے ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں تھا رہا مجھے اچھا نہیں تھا لگ رہا چرچ میں بیٹھ کر کیونکہ اچھا اس لئے تک کیونکہ میں ایسا کبھی دیکھا ہی نہیں جو چرچ میں پہلی بار دیکھ تھا کہ کیسے وہ بشپ کرتے ہیں کیسے وہ ہالیلویہ ہالیلویہ تو وہ ہمارے کبھی ہماری لائیب میں آیا ہی نہیں بوشب تو اس کے بعد میں نے اپنی بائیف کو بولا چل ہم جہاں ہی بیٹھیں گے تو اس کے بعد میری بائیف بھی جب کھڑے ہونے لگے ہم تو پاس نے بولا آپ بیٹھئے اور اس سمہہ انہوں نے آگے بلایا ہمیں اور ہم بیٹھ گئے انہوں نے بولا آنکھیں بند کرو میں نے بلا کوئی بات نہیں اب بچارہ بول ماننا چاہتا تجھے سمہہ ہے میں پرمیشور کو کیوں اپنا پتا مان ہو میرے پاس تو ایک پتا دیا ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے بولا اگر کوئی یشو مسیح کو اپنا بھگوان ماننا چاہتا ہے اپنا گوڑ ماننا چاہتا تو وہ مان سکتا ہے میں نے بات جب انہوں نے بولا کہ اگر کافی ساری انہوں شبد بولے لیکن ایک شبد انہوں نے بولا کہ اگر کوئی جیشو مسیح کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو جیس ہم ہے تو میں نے بولا سنسار میں جتنے بھی دوست ہے وہ دوست سچے دوست نہیں اور وہ دوست یشو آپ پربو ہو کیونکہ آج تک مجھے کہیں پہ جو رب ہے جو بھگوان ہے وہ کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہا دکھا کہ خدا کون ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا لیکن میں گیا بہت جگہ پہ اور بہت جگہ پہ ہر کو میں اچھا شردہ کے ساتھ ان کا آدھر کیا لیکن کہیں نہیں دیکھا اگر آپ سچے خدا ہو تو ابھی مجھے ملو اور میں اپنا دوست آپ بنانا چاہتا ہوں اگر آپ میری دوستی کو قبول کرتے ہیں دوستی میں ایک شرط ہے میں نے بہت شرط نہیں پوشی میں اپنی شرط بتائی کہ میں بہت دوکھے باز گوڑ ہیں اگر آپ خدا ہیں تو آپ مجھے ملیں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں مجھے ابھی اسی وقت میں نے آنکھیں بند کی اور اس سمیہ ایک ہاتھ جیسے روئی ہوتی ہے بیسا اور برپ کی طرح بلکل ٹھنڈا پن مجھے محسوس ہونے لگا پورے میرے جسم کے اوپر پھر رہا تھا میں نے بولا اس سے پہلے جی جسم سے اٹھا لیا جائے میں دیکھوں کون ہے جو جے کر رہا ہے تو میں نے آنکھیں کھلی تو بہاں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پیشے کوئی نہیں ہے اور میرے آگے لوگ ہیں وہ رو رہے ہیں وہ باشیب کر رہے ہیں تھا کہ کچھ ہے جہاں پہ جو ملک ہمیں ٹچ کیا بے شک ہم نے خدا کو جان لیا لیکن پھر بھی ملک پون دیتی سے بشواس نہیں کر پا رہے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ اب کیا کرا جائے تو اس کے بعد ہم نے میری وائف نے بولا ہم چچ جائیں گے اور ہم جیشو کے بارے میں اور جان یں گے تو پھر ہم نے پادری ساب کو بولا کہ ہمیں کیا ہے اپنے گرند کو لے سکتے ہیں بیبل کو اگر آپ مجھے بیبل دوگے تو میں پڑھنا چاہتا ہوں تو ہم نے پورے شہ مہینے کافی ساری ایسی بچن مجھے ملے جو مجھے تچ کر رہتے تو اس کے بعد ہمیں بشواس ہو گیا لیکن میں پھر بھی میں کاموں کو شہر نہ لیتا چاہتا اور میں چاہتا تھا کہ میں پربو کو اپنے جیون نہ دوں میں اپنی وائف کو بولا کہ آپ اچھی ریتی سے پراتنہ کرنے لگے اب ایسا کرو آپ بپتشمہ لے لو اور پربو کو گرہن کر لو تو اس نے بولا اگر لینا ہے تو ساتھ میں لیں گے اکیلے میں نہیں لوں گی تو اس کے دن چار ہفتے تک پاس نے بھی کچھ نہیں ایسا سوچا کہ بفتشمہ دینا ہے اور کافی دن پہلے ہم نے بفتشمہ دینا تو میں نے اپنی بائی کو بولا آپ لے لو پتنی ہے جو بھو دھرمی چاہیے جاری رکھئے جاری رکھئے پتنی جی اس وقت کچھ ٹیکنک میں پاسٹر صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ آپ صاف طور سے سن نہیں پا رہے دیکھ نہیں پا رہے تو جو ہی ہمارا رابطہ ان کے ساتھ بحال ہوتا ہے ہم آپ تک یہ باتیں پہنچاتے رہیں گے وہ بات کر رہی ہیں کس طرح سے ان کے بھائی کو جو شیطان کے قبضے میں تھے رہائی ملی اور اس رہائی نے جس شخص کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر لے کر گئے حضور المسیح کی قدرت نے اس شخص کو آزاد کر دیا اس کے بعد مس کیرجس کے بارے میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے وہ اپنی بیوی کو چرچ نے کہا کہ اگر آپ زندہ خدا ہیں تو آپ مجھے بتائیے میں آپ کی دوستی قبول کرنا چاہتا ہوں اور ابھی آپ دیکھ اور سن رہے ہیں کہ کس طرح سے حضور المسیح نے ان کو چھوا اور ان کی بیوی کو چھوا اور جب ہم اناجیل کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے حضور المسیح جب لوگوں کو چھوتے تھے کوڑیوں کو چھوتے تھے وہ پاک اور ساف ہو جاتے تھے اندے لوگوں کو چھوتے تھے اور آنکھیں دے دیتے تھے لا علاج امراض کے شکار لوگوں کو چھوتے تھے اور شفا دے دیتے تھے ایک عورت جس کے بارہ برس خون جاری تھا حضور المسیح نے اسے نہیں چھوا لیکن وہ یہ کہتی تھی کہ اگر میں ان کا لباس چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی اور جب وہ عورت حضور المسیح جب کہیں جا رہے تھے حضور المسیح کی پوشا کو چھوا اور لکھا ہے وہ خاتون اسی وقت شفا پا گئی اور لکھا ہے چونکہ شفا حضور المسیح میں سے نکلتی تھی جب ہم حضور المسیح کی زندگی کے تعلق سے سیکھتے ہیں تو ملاقی کی کتاب میں ملتا ہے کہ نور صداقت تالے ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی حضور المسیح نے فرمایا تھا راہ حق اور زندگی سچ میں ہوں آسمان سے بھیجی گئی سچ میں ہوں اور وہی حضور المسیح آج بھی زندگی وں آپ قطرہ رہے تھے لیکن آپ چار ہفتوں کے بعد ببتسمہ لینے کے لیے چرچ میں نہیں جانا چاہتے تھے لیکن گئے تو پھر اس ہفتے کیا ہوا یہیں سے جاری رکھی تو اس ہفتے پاسٹر جی نے بولا کہ آج ہم ببتسمہ دیں گے تو میں نے پاس گیا کیونکہ میں سینٹر میں بیٹھا تھا جہاں پہ چرچ لگ رہا تھا میرے آگے بھی کافی لوگ تھے اور میرے پیشے بھی لوگ تھے تو میری وائف میرے ساتھ تھی اور اس نے بولا آپ کھڑے ہو جاؤ ہم لیں گے آج میں نے بولا آپ لے لو کیا پتنیاں دھرمی ہونی چاہیے اور پتنی تو ہو جائیں گے جب پتنی ہوگی تو میں نے اپنی پتنی کو ٹالنا چاہا کہ وہ بس مان جائے اور میں کہیں کسی ریتی سے چرچ سے نکل وں کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ایک اچھا انسان کافی کمی میرے اندر ہے اس کے بعد کیا ہوا میری وائف نے بولا اگر جشو مسئل کو قبول کرنا تو آج ہی کریں گے اور اگر آج نہیں کیا تو کبھی نہیں کریں گے اور اگر کریں گے تو ساتھ میں کریں گے اکیلے اکیلے نہیں کریں گے تو اس کے بعد مجھے کیا اپنی پتنی کی بات ماننی پڑی میں بولا مجھے کیوں پسا رہے ہو میں اچھا انسان ہی مجھے پہلے اچھا بننے دو تو اس نے بولا مجھے نہیں پتا تو پھر ہم نے ببتشمہ اس دن لیا میں نے بولا پربو مجھے شما کر دے کیونکہ آپ جانتے ہیں میں بڑا زیادہ پاپی انسان ہوں اور بہت دکھے واج ہوں اور پربو مجھے میں اپنے پاپ کا انگی کار کیا اور اس کے بعد میں نے ببتشمہ لیا پتہ نہیں کہ اس دن کے بعد ایک پاوہ رسی میرے جیون میں دوڑنے شروعات ہوئی تو مجھے نہیں تھا پتہ اور چرچ میں میں جاتا تھا آپ نے کھڑے ہو کر حضور المسی سے کہا کہ میں گنہ گار شخص ہوں مجھے معاف کی جیے اور پھر آپ کے زندگی میں ایک طاقت آ گئی یہ میں چاہوں گا کہ آپ نے یہ جو الفاظ بولے ہیں بہت سے لوگ ان کو ایک نبی ایک استاد مانتے ہیں لیکن آپ نے کہا یہ تھوڑا سا کھل کر بتائیے تا کہ پورے دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو گناہ کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں وہ خود کو اچھا نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا بنوں گا تو پھر میں مسیح کے پاس جاؤں گا تو یہ آپ نے بہت اہم بات کی کہ کس طرح سے آپ اسی حالت میں آپ نے کچھ الفاظ بولے تو وہ دنیا کو بتائیے آج صلی اللہ سائز تعلق سے جی تو جب میں نے یہ شبط مجھے نہیں پتا کہ یہ شبط میرے اندر کہاں سے آئے لیکن ایسا تھا کہ کچھ اندر سے باہر نکلنے میرے جیون میں بہت ساری کمی ہیں اور آج تک جو میں جیون بتید کرتا تھا وہ گناہ پتی جیون تھا اور پھر میں نے پرابو کے سامنے پشا تاف کیا اپنی گناہ کو مانا پرابو اب میں کیا کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے بولا گیا لیکن میں گنے گار ہوں میں نے پرابو یہی بات ہے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہی بات ہے کہ کوئی مذہب نہیں کوئی رٹی رٹائی باتیں نہیں آپ یسو سے عام بات کر سکتے ہیں یہ بیوٹی ہے یسو مسیح کے ساتھ تعلق بنانے کی خوب صورتی ہے کہ آپ کو کوئی الفاظ نہیں ڈھونڈنے پڑتے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا آپ کے اندر سے جو اس کو اپنانے کے لئے الفاظ نکلتے ہیں آپ سادگی سے وہ کہہ دیتے ہیں اور آپ کا تعلق جناب یسو المسیح سے بن جاتا ہے تو یہی بات میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں تک پہنچائیے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یسو مسیح کو قبول کر لیا آپ کی زندگی میں ایک شانتی آگئی لیکن آپ کے بارے میں یہ بھی پتا چلا کہ آپ کا ایک بہت بڑا سوال تھا جس کا جواب آپ دھون رہے تھے پوری دنیا کو آج بتائی کہ وہ سوال کیا تھا اور اس کا جواب آپ کو کیسے ملا اور کس سے ملا اور اس جواب کے ملنے کے بعد اب آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ اب آپ ہمیں بتائیے سر میرے جیون میں بچپن سے میرا جی ایک سوال تھا کئی بار میں رات کے سمی اٹھ جاتا تھا کسی کو نہیں بتاتا تھا لیکن اس کے بعد ہم کیا کریں جب مر جائیں گے تو یہ کافی سوال تھے جو میں کافی سوچتا تھا اور دپریشن میں چلا جاتا تھا کسی کو کچھ نہیں بتاتا لیکن ایسے ہی کر کر بچپن سے ملک بڑا ہو گیا اور اس کے بعد جب میں نے پربو یشو مسیح کو جانا جیسے میں نے بتا یا جس دن یشو مسیح کو اپنا جیون میں نے دیا اس دن سے میرا جیون ہے جو بدل گیا اور میرا سوچنے کا طریقہ تھا میرے اندر ایک شکتی کام کرنا شروعات کر دیا ایک شکتی تھی جو مجھے چلا رہی تھی اور بتا رہی تھی جیون میں کیا نراشا نہیں اب کیا جو تجھے جیون دیا وہ اندر جیون کے لیے پرمیشور نے ہمیں کیا کر اپنے پاس بولایا اور جیسے ہم نے یشو کو قبول کیا اور اس کے بعد بچن بچن الگ لگ ریتی سے جو بچن ہے وہ میرے ساتھ بات کرنا شروعات کیا جیسے پرمیشور نہیں ایک سیکنڈ دیجئے بڑی معذرت پاسٹر کلتار صاحب میں بتا دوں لوگوں کہ جب پاسٹر کلتار صاحب کہہ رہے ہیں وچن تو وچن سے مراد ہے بائبل تو بائبل سے کیسے اس سوال کا جواب ان کو ملنا شروع ہوا وہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کہ اس سوال کا بائبل میں سے جواب کیسے مل رہا ہے تو جب وہ وچن کہیں گے اس سے مراد ہے بائبل تو آپ جاری رکھئے پاسٹر صاحب بڑی معافی آپ کو مجھے روک نہ پڑ تو جب ملکی ہم نے بائبل سے دیکھنا شروعات کیا تو بائبل میں کیونکہ ایسا ہے جب ہم جہنہ کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تین سولہ میں لکھا ہے پرمیشو نے یقص سے ایسا پریم کیا اپنا لوتا پتر دے دیا جو کہ اس پہ بشواس کرے ناش ناؤ انانت جیون رابط کرے میں نے بولا جی کیسا انانت جیون ہے کیونکہ مجھے مرنے کے بعد جیون کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو میں نے کافی زیادہ وہاں پہ رکھ کر سوچنا شروعات کی میں نے پاسٹر صاحب سے بات کی اس بارے میں پاسٹر صاحب مجھے بتانا انانت جیون کیا ہے تو پھر پربو کے داس نے تھوڑی اگوائی کی ہماری کہ انانت جیون کیا ہے جو جو جیون بتیت کرتے ہیں وہ جیون انانت جیون نے اس کے بعد ہماری مریتیو کے بعد ہمیں ملتا انانت جیون وہ ہے جو پربو ہمیں دینا چاہتا بلکل پاسٹر کلتار صاحب بس یہی پر چونکہ آپ ہندی اور پنجابی کے الفاظ بول رہے ہیں تو انت جیون ہمیشہ کی زندگی کس سے ملتا ہے یشو مسی سے ملتا ہے اور مریتیو مرنے کے بعد وہ ملتا ہے تو چونکہ ہمارے زیادہ تر اردو بولنے والے دیکھتے ہیں تو مریتیو موت کے بعد اند جیون ہمیشہ کی زندگی خدا جیسے زندگی جنت کی زندگی ملتی تو جاری رکھیے گا پاسٹر صاحب تو اس دن کے بعد میرا جو رچی ہے وہ بیول پڑھنے میں اور لگی کیونکہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ میں نے بفتش مہا لینے سے پہلی بیول بو کمپلیٹ کر لی تھی اور اس کے بعد بس ایسا بیول کے بارے میں پڑھتا گیا پڑھتا گیا اور سال میں میں دو دو بار بیول پڑھ لیتا تھا بلکل شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پاسٹر صاحب میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ جب آپ نے یوہنہ کی انجیل تیسرا باب اور سولمی آیت پڑھی تو انند جیون ہمیشہ کی زندگی یسو کو قبول کرنے سے ملتی ہے تو میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیسے یقین ہے آپ کو کیسے شخصی طور پر ذاتی طور پر یقین ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل چکی ہے یہ تھوڑا سا بتائیے گا کیسے آپ کو یقین ہے وشواس کیسے ہے جی دیکھو ہم جو مسیح لوگ ہیں ہم جتنے بھی مسیح میں ہیں وہ سبھی بیبل کو مانتے ہیں بیبل کے بچنوں کو مانتے ہیں جو بیبل میں بچن لکھے گئے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے جب ہمارے جیون میں یشو آجاتا ہے جب ہمارے جیون مسیح کو شانتی کا راج کمار بولا گیا تو ہمارے جیون میں شانتی آج جاتی ہے اور یشو مسیح آج سے دو ہزار سال پہلے ہمارے پاپوں کے لئے جنی میرے پاپوں کے لئے اور ہم سب کے پاپوں ہم ہم ہمارے جیون میں بدل جاتا ہے کئی بار ہم کوشش کرتے ہیں ہم پرمیشور کے ساتھ رشتہ بنا سکتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ اچھے کام کرنے کے دوارہ مانتے ہیں کہ پرمیشور کے ساتھ ان کا رشتہ بن جائے گا وہ دان پھون کرتے ہیں وہ اپنی ریتی کے رواج ریتی کے مطابق پوجا کرتے ہیں وہ بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں لیکن بہت سارے اچھے کام اچھے ہیں لیکن پرمیشور کو پرمیشور سے انمت جیون لینے کے لیے پرمیشور کو اپنے جیون میں بلانے کے لیے سب کچھ نہیں ہمیں پرمیشور کو اپنے جیون میں بلانے کے لیے سب سے پہلی بات ہے جو میں نے سیکھی کہ ہمیں جو گناہ ہیں پاک ہیں وہ پرمیشور کے سامنے ماننی ہے اور جب ہم اپنے گناہ پرمیشور کے سامنے مانتے ہیں تو ایک جیون گے لیکن میں اس چیز کے اوپر بشواز کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد ہم کہا جائیں گے اب مجھے پتا لگ گیا کیونکہ ہمیں بشواز بشواز جیسے رومیاں کی پتری داست ہے اور ستارہ بچن میں لکھا ہے بشواز سننے سے اور سننہ مسیح کے بچن سے آتا ہے تو جو بشواز سننے سے آتا ہے سننہ کہاں سے بیبل سے آتا ہے تو جب ہم بیبل کو پڑھتے ہیں بیبل کو سنتے ہیں تو ہمارے جیون میں بشواز آجاتا ہے جیسے جہنہ ایک بارہ میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا کس کو یشو مسیح کو تو اس نے پرمیشر کی سنتان ہونے کا ادھیکار دے دیا تو آج ہمارے پاس وہ خدا کی سنتان ہونے کا ادھیکار ہے آج ہمارے پاس انت جیون ہے آج ہمارے پاس ماپی ہے آج ہمارے پاس جو صدا کا جیون ہے جو وہ ہمیں مل چکا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ نے یہ باتیں ہم تک پہنچائیں کہ خدا کے وعدے ہیں یسو مسی کا وعدہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہے کیونکہ اس کی قبر خالی ہے اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں میرے ماننے والے بھی ہوں گے اور وہ زندہ ہے اور کلوسیوں کے خط کے تیسرے باب میں یہ آیات آپ کے سامنے پاسٹر صاحب کے ساتھ مل کر پڑ دیتا ہوں کیونکہ یسو مسی کو جب ہم قبول کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ لکھا ہے مر گئے دفن ہوئے اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو ہم جو زندگی گزار رہے ہیں زمین پر ہم اس کے ساتھ زندہ کیے گئے ہیں لکھا ہے پس جب تم مسی کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسی موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے عالم بالا پر آسمان پر فرمان قرآن فری فورٹی فائی دہنے ہاتھ بیٹھا ہے خدا کی دہنی ہاتھ بیٹھا ہے عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے کیونکہ تم مر گئے اور تمہاری زندگی مسی کے ساتھ خدا میں پوشیدہ ہے ہمیشہ کی زندگی مسی میں پوشیدہ ہے اس میں شامل ہے چو کے کیسے آگے لکھا ہے جب مسی جو ہماری زندگی ہے اس وقت زمین پر ہمارے اندر یوہنہ سترہ با پڑھیں مسی ہمارے اندر اس سے مراد اس کی زندگی ہمارے اندر ہے اور وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہے جب مسی جو ہماری زندگی ہے اس زمین پر جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں لکھا ہے ظاہر کیا جائے گا تو تم بھی اس کے ساتھ جلال میں ظاہر کیے جاؤ گے یہ ہے مسیحی زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے یسو مسیحی زندگی نہ ختم ہونے والی وہ مر گئے دفن ہوئے تیسر دن مردوں میں سے جی اٹھے آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور یہ اختیار انہوں نے جب قبر میں پڑے ہوئے چار دن کے مردے کو لازر کو زندہ کیا چونکہ ایک تصور یہ بھی تھا اس دور کے لوگوں میں جس خطے میں حضور مسیح رہتے تھے کہ تین دن تک جو روح ہے وہ گردش کرتی رہتی ہے اوپر نہیں جاتی خدا کے پاس نہیں جاتی اپنی منزل تک نہیں پہنچ دی تو حضور مسیح نے تین دن تک انتظار کیا کہ اعتراض نہ ہو سکے کہ جی روح یہیں تھی یہیں سے واپس ڈال دی ہے حالان کہ وہ زندگی ہی دینا تھا لیکن یسو المسیح نے انتظار کیا اور پھر انہوں نے آواز دی اے لازر نکل آ اور مردہ زندہ ہو گیا تو مسیح کی زندگی ہم میں پوشیدہ ہے اور اسی خط میں لکھا ہے حضور المسیح کی ذات اقدس کے تعلق سے کہ علویت کی ساری معموری مجسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے ساری معموری مجسم ہو کر قلمت اللہ میں سکونت کرتی ہے اور تم اسی میں اس کو قبول کرنے سے اب یہ ہمیشہ کی زندگی تمہارے اندر سرائد کر چکی ہے پاسٹر قلتار سنگ جی اب آپ کے پاس اگر یہی وقت دنیا کو بتانے کیا خدا آپ کو لمبی زندگی دی اور دے گا بھی لیکن اس وقت صورت حال ایسی ہے کہ لوگ پوری دنیا میں خاص طور پر جہاں پر آ بیٹھے ہم دعا بھی کرتے خدا انڈیا اور پاکستان پر رحم یہی وقت پوری دنیا کو آپ نے ایک پیغام دینا ہے تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں دنیا کو اگر میرے پاس یہی سمیہ ہے تو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ لوگ اپنے گناہ اپنے پاپ کو مانیں اور پشا تاب کریں اور یہشو مسیح کے اوپر بشواس کریں کیونکہ انت جیون چشو مسیح کے پاس ہے اور جب ہم اپنے گناہ کو مان لیتے ہیں تو ہمارے پاس وہ انت جیون آ جاتا ہے تو جیسے میرے پاس انت جیون آیا میں نے اپنے گناہ کو اپنے پاپ کو مانا اور اس لیتی سے میں چاہتا ہوں کہ جتنے میرے بہن بھائی ہیں جو کہیں بھی مجھے سن رہے ہیں میں الگ جگہ پہ سیوک میں جاتا ہوں میں توبہ کے بارے میں جیادہ بتاتا ہوں کہ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے گناہوں سے مرنے کی ضرورت ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یشو کے نام سے ہمیں پشا تاب کرنا ہے یشو کے سامنے تا کہ ہم انت جیون کو پرافت کر سکیں بہت شکریہ پیارے بہن اور بھائیو پاسٹر کلتار سنگھ جی جو بات کر رہے ہیں کہ یشو مسیح وہ راہ ہیں جو آسمان کی ہیں اور ان کو قبول کرنے سے آپ فرمانے قرآن تیسرا چپٹر ہے اور اس کی پچاس اور اکاون میری تابداری کرو سیدھی راہ یہی ہے یشو مسیح کی منزل آسمان یشو مسیح کہہ رہے ہیں میری فرما برداری کرو تو منزل کیا ہو جائے گی آسمان تو پاسٹر کلتار سنگھ جی اگر یشو مسیح کو اسی وقت بھول کرنا چاہے تو جنت کا وارث بانج کیا وہ بتائیے گا پہلا سٹیپ کیا کرے دوسرا کیا کرے میں پراتنہ بولوں گا کہ آپ میرے ساتھ پراتنہ کر سکتے ہیں پرابو یشو سی میں جان گیا ہوں کہ گنے گار اور پاپی ہوں اور پرابو جی میں اپنے گناہ کو اپنے پاپ کو مانتا اور اور پیارے پرمیشور آپ مجھے شما کر دیں اور پرابو جی آپ میرے دل میں آ جائیں اور پرابو میں اپنے سبھی گناہوں کو مان لیتا ہوں اور پرابو میں سچی توبہ کرتا ہوں اور پرابو میں آپ کے رجے میں خدا بندہ آنا چاہتا ہوں پرابو کرپیہ آپ مجھے جہاں سے نکالیں پرابو اس دلدل کے جی ون سے اور پرابو جی میں اپنے دل کو آپ کے لئے کھول دیتا ہوں اور پیارے پرابو اپنے گھر کو کھول دیتا ہوں اور پرابو آپ میرے دل میں آجائیں دنیا بات کرتے ہیں پرابو کہ آپ نے میری پراتنہ کو سونا سبی کار کیا یشو مسیح ناصریہ کے نام سے آمین آمین بہت شکریہ آپ نے یہ طریقہ لوگوں کو بتایا کہ وہ یہ پراتنہ کریں اب میں آپ ہی سے درخواست کروں گا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ یشو مسیح کے لئے کیا کر رہے ہیں دو چھر باتیں ہمارے پاس تقریبا چار منٹ ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک دھرم سے آئے اور یشو نے آپ کے بھائی کو بدروہوں سے شیطان سے رہائی دی اور جو مس کیرجز ہوتے تھے آپ کی وائف کے ان کو شفاہ دی اب آپ مسیح کے لئے کیا کر رہے ہیں سر اب میں اور میرا جو گھرانا ہے پورا کیونکہ میرے کو پربو نے دو بیٹے دی ہیں اور دونوں بیٹے وہ بھی پربو کے لئے میں دی ہیں اور پربو کی ہم خدمت کر رہے ہیں میں میری وائپ اور میرے بچے اور جو بیٹے وہ ابھی پڑھ بھی رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں چرچ کا کام بھی دیکھ رہے ہیں اور وشیپ کر رہے ہیں وشیپ لیڈر رہے ہیں وہ اور ایک ڈرمبر ہے اور دوسرا کی بورڈ ہے اور گاتے ہیں وہ اور اس کے بعد ہم پرتی دن ہم ان کو بیعات کراتے ہیں کہ وہ کیا کریں بچن بھی سنائیں کیونکہ میں چاہتا ہوں اگر میں آج چلا جاتا ہوں تو میرے بعد میرے جو بچے ہیں میری سنطان ہیں وہ اس کام کو کریں کیونکہ یہ کام سب سے اطم ہے لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر وکیل چیزیں بنانا چاہتے ہیں وہ اچھی بات ہے اچھے ہیں اور میں ان کا آدھر کرتا ہوں جو یہ سب کچھ سوچ رہے ہیں لیکن میرا ماننا جی ہے کہ سب سے بڑی جو کام ہے جو اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہتے ہیں وہ پرمیشہ کا ایک خادم بنائے تاں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پروہو کے بارے میں پتہ نہیں آج ہم لوگوں کو بچانے کے لیے پرمیشہ کا بیجا ہوا ان کو بتائے ان کا پچھا تاب کرائے تب وہ لوگ بچ سکتے ہیں بہت شکریہ پاسٹر صاحب پھر بھی آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے شو کا وقت تقریبا ختم ہو گیا خدا من کلتار سنگ جی آپ کو برکت دے اور اب میں بتانا چاہتا ہوں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خاص طور پر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو آپ نے یہ گواہی سنی ہے آپ کا ایمان حضور المسی پر ہے ان پر ایمان لائے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا مسیحی بھی مختلف دنومینیشن میں ہیں لیکن اصل بات کیا آپ کے پاس اس ہوئے ہیں اور تیسرا چیپٹر فرمانے قرآن پچاس اور اکاون میری اطاعت کرو میری تابداری کرو سیدھی راہ یہی ہے اور جب انہوں نے پہلے پیغام سنایا تو مطی کی انجیل کے چوتھے باب میں لکھا ہے اس وقت یسو نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ نزدیک آگئی ہے اور آسمان کی بادشاہ ہے خدا کا حکم خدا کا اس دنیا کے انسانوں کی عدالت کرنا خدا کے حکم کے نیچے انسانوں کا آجانا حضور المسی کہہ رہے ہیں قریب ہے اور اس بادشاہ میں جانے کی راہ کیا بتائیں توبہ کرو اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور جب ہم فروز اللگات میں پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے نام عیسی کا مطلب 962 صفحے پر میں اکثر بتاتا رہتا ہوں عیسی گناہوں سے نجات دینے والا گناہ کی مزدوری موت ہے لیکن یسو مسی میں ہمیشہ کی زندگی پاسٹر کلتار نے یہ زندگی حضور المسی کے وسیلہ سے پالی کیا آپ کے پاس ہمیشہ کی زندگی کی زمانت ہے حضور المسی آپ کو یہ زمانت دے سکتے ہیں چونکہ وہ باپ کی دہنی طرف جنت میں موجود ہیں اور وہ فرماتے ہیں راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کوئی اور طریقہ نہیں ہے میں تمہیں باپ تک لے جاؤں گا چونکہ لکھا ہے عمال کی کتاب میں آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے جنت کی زمانت مل جائے کیا آپ کے پاس حضور المسی کے وسیلہ سے جنت کی زمانت ہے اگر نہیں ہے تو پاسٹر کلتار صاحب نے بتایا کہ آپ یہ پراتھنا کیجئے اور آپ بھی اس جنت کے وارث بن سکتے ہیں ہماری یہی خواہش اور دعا ہے میں درخواست کرتا ہوں تمام دعا گو بین و بھائیوں سے گروہوں سے کلیسی سے سے مجھے میرے خاندان کو ہماری ٹیم کو اپنی شخصی اور کلیسی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کیجئے آپ سب کا بہت شکریہ خدا مند آپ سب کو برکت دیں اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اجازت چاہتے ہیں آپ کا میز زبان دانیان موسیقی موسیقی